ایک بار پھر سے بنگال میں بوال کے لیے آخر کون ہے ذمہ دار اسی سوال کا جواب جھننے کی کوشش کر رہے ہیں توصیف احمد خان صاحب سکائپ پر ہمارے ساتھ لگتار رابطے میں ہیں آپ ہی کروک کریں گے خان صاحب ہم یہاں پر بطور پولٹیکل آنالسٹ بھی آپ کا تجربہ بہت بار لوگوں کے سامنے آتا ہے آپ سے یہ جانا چاہیں گے احمد صاحب کی یہ جو بی جے پی نے 18 سیٹھیں لے لیا ہے مغربی بنگال میں یہ جو 22 پر سمٹ گئی ہے ٹی ایم سی کیا اس کی باکھلا ہٹ اس حد تک آگے چلی جائے گی کہ جس چیز پر آج محمدہ بینے جی پر غصہ آ رہا ہے کہ میں یہاں پر گورنر رول نافذ نہیں ہونے دوں گی اس کے لیے لائیبیلیٹی اس کے لیے اکانٹی بیلیٹی ان کی بننا شروع ہو گئی ہے تو اس چیز کو روکنا اتنا بھی تو مشکل نہیں تھا نہیں دیکھیں بھلے ہی بی جے پی نے 2 سے 18 سیٹھ بنایا ہے لیکن ترنمول نے ممتہ بینے جی نے بھی تو اپنا ووٹ شیئر بڑھایا ہے ممتہ بینے جی نے سیٹھ ضرور کھویا ہے لیکن ان کا ووٹ شیئر بھی بڑھا ہے اور آج بھی ممتہ بینے جی صوبے بنگال میں ایک بہت ہی پاپیلر لیڈر ہے اور مانی بھی جاتی ہیں اب میں تھوڑے سے توجہ آپ کو دینا چاہوں گا اس بات پر جو ابھی آپ کے دوسرے پینلسٹ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں بی جے پی ایک اور یہ بہت ہی اوپن بات ہے کہ فیک نیوز کی ماسٹر ہے ان لوگوں کے پاس میں فیک نیوز کا فیکٹری چلتا ہے اور میں آپ کو اسپیسیفک ایگزامپل دیتا ہوں ابھی انہوں نے کہا کہ امام کو پیسہ دیا جاتا ہے سٹیٹ کے طرف سے تو دیکھیں اس کے سچائی یہ ہے کہ وقت بورڈ کے طرف سے امام معزین کو پیسہ دیا جاتا ہے اس کو اس کو سٹیٹ نہیں دیتی ہے تو یہ جب یہ شروع میں جب یہ فیصلہ آیا تھا جب گورنمنٹ نے دوہزار تیرہ کا شاید بات ہے دوہزار تیرہ کا بات ہے جب انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ گورنمنٹ کے طرف سے دیا جائے گا یہ امام کو پیسہ تو اس وقت میں یہ ایک پرسیپشن بنا دیا گیا کہ مسلم کو فیور کرتی ہیں مسلم کو اپیز کرتی ہیں اگر یہ مسلم کو اپیز کرنے کے بات ہے تو آپ دیکھیں کہ درگا پوجہ میں دس ہزار روپے چندہ کر کے ترنمال گورنمنٹ نے دیا ہے تو اپیزمنٹ کے جانے تک بات آتی تو یہ تو سب کو اپیزمنٹ کرتی ہیں جو یہ نہیں اٹینڈ کرتے ہیں دیکھیں پہلی بات تمہیں آپ کو بتاؤں درگا پوجہ کوئی ممتہ بنجی جن نہیں شروع کیا بنگال کی پہچاند درگا پوجہ سے ہے اور انگریزوں کے ٹائم میں بھی درگا پوجہ چلتی تھی کبھی بریٹس ساسن نے بھی درگا پوجہ پر روپ نہیں لگائی کبھی بریٹس ساسن نے سرستی جی کے ویسرجن پر ملوک نہیں لگائی تھی کئیوال لگایا کس نے کئیوال اور کئیوال ممتہ بنر جی نے اور دوسری بات جو انہوں نے ایک نیا اس میں بہانہ ڈھوڑا ہے کہ نہیں نہیں وہ تو وکھ بوڑ کا پیسہ ہے اس لئے دے سکتے ہیں ایک بات سنڈیجے ساپ آپ کی بات سنڈیجے یہ کہتے ہیں کہ وکھ بوڑ کا پیسہ آئے اس لئے اس لئے اس کو دے رہے ہیں ارے بھائیہ جتنا وکھ بوڑ کا پیسہ ہے اس کا کم سکم سو گھولا پیسہ مندیروں سے آتا ہے تو آپ مندیروں کا جو چڑھاوا لیتے ہیں آپ مندیر کے پوجہ رہیوں کیوں نہیں دیتے آپ یہ کہتے ہیں وکھ بوڑ کا پیسہ آئے میں اماموں کو دے رہا ہوں تو پھر مندر کا جو چڑھاوہ آتا ہے وہ آپ سرکار کیوں لیتی ہے آپ سارے مندر فری کر دیجئے آپ نے مندر کو ایک وائر کر لیا مندر کا آپ پورا چندہ ہی کٹھا کر رہے ہیں مندر جو چڑھاوہ آ رہا ہے وہ آپ لے رہے ہیں اور مندر کے پوچھاری کو آپ گھنٹا بھی نہیں دے رہے ہیں یہ کونسی بات ہے آپ میں دوسری بات بولنا ہوں پہلے تو میں نے یہ جو درسکوں کو جو ٹی وی میں جو لوگ دیکھتے ہیں وہ ان کے بھرم کو میں دور کرنا ہے میں نے کر دیا آپ نے جو کہا تھا اس کا میں بتا رہا ہوں جتنا ورک بوڑ کی سمبتی ہے اس کی ہجار گناہ سمبتی مندروں کی ہے آپ مندروں کا پیسہ لے رہے ہو مندر کے پوچھاریوں کیوں نہیں دیتے اگر آپ ورک بوڑ کے نام پر ورک بوڑ کا پیسہ مولوی تو دے رہے تو مندر کا پیسہ لے رہے ہو مندر کے چڑھاوہ لے رہے ہو دوسری بات ہے کہ ریڈ روڈ میں آج تک ریڈ روڈ میں اید کی نماز ہوتی تھی وہاں پہ ممتہ بینر جی نے درگا پوچھا کارنیوال سٹارٹ کر دیا تو ہمارے بینگول کا جو فیضہ ہے وہ ایسا ہے کہ پارک سٹیٹ میں کرسماس سلیبریشن ہوتا ہے جو نیوئر تک چلتا ہے وہ بھی ایک طرقہ کارنیوال ہے ایک زمانے سے چلا رہا ہے آپ ریڈ روڈ میں ہم نماز میں پڑھتے ہو اسی ریڈ روڈ میں وہاں پہ درگا پوچھا کبھی کارنیوال چلتا ہے تو بینگول کا فیضہ ایک ایسا ہے کہ یہاں پہ بھائچارگی ہے یہاں پہ یہاں پہ سارے لوگ خوشحالی کے ساتھ رہتے ہیں جس گنگا جمنی تحزیب کی بات توصیف احمد خان صاحب کر رہے ہیں کہ ایسا مغربی بنگال میں ہوتا ہے ایسا ہو رہا ہے آپ کس حد تک اتفاق رکھ رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے ہوتا آیا ہے پر اب اور نہیں ہوتا ہے دیوی پراثہ کی جہاں بات آتی ہے دیوی پراثہ بنگال کے انڈیوائیڈر بنگال میں پونہ وردھن اور تاملوک اور تامرہ لپتی جو لگ بھگ دو ہزار سال پرانا ہے تب سے دیوی پراثہ ہے نئی پراثہ نہیں ہے دیوی کی پراثہ اور سارواجینک درگا پوجہ 1756 پہلا سارواجینک درگا پوجہ کلکتہ میں ہوا ہے آنگریزوں کے دوران اور اس سے پہلے جو درگا پوجہ ہوتی تھی وہ گھر گھر میں ہوتی تھی اب نہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے پر رکاوٹ ہے نا اس پہ سری رامپور کے جو آپ کے جو سپورٹنگ کلاب ہے سری رامپور جھوٹ ہے یہ جھوٹ بات ہے آپ ہمیشہ سچ کی پلندہ رکھتے ہو کیا سچ آپ ہمیشہ بولتے ہو کروا سچ مرچی لگتی ہے اس لئے جھوٹ بول کے آپ اس کو درکینا کرنے کی کوشش کرتے ہو تارکیشور ماندیر کے چیئرمن کو کس نے ہٹایا اور وہاں پہ مسلم ویکتی کو چیئرمن بنا دیئے ممتابینر جی کی ہمت ہے کیا کہ ٹیپو سلطان مسجید کے جو چیئرمن ہے وہ وہ کسی پندیت کو بنا دے کر سکتی ہے ممتابینر جی نہیں کر سکتی ہے جب جائے شیرام بولا جاتا ہے بیدی کیا بولتی ہے تودھے چامڑا چھیرے دے ہو یعنی کہ تم لوگوں کا چامڑا میں یہ تو ہے تانہ شاہی ترینمول کانگریس کا مطلب ہے تانہ شاہی موت کانگریس آج کے دیکھنے اور جس طرح سے رکھ پاتھ مچاؤں آئے نا بنگال میں اس کے پیچھے کیول کیول کارن اگر ہے تو دیدی ہے پہلے تو ماں درگا کی ساروچینی بھاچان پہ روک لگانی کی کوشش کی کلکتہ ہائی کوٹ نے فٹکار لگایا چو چو کر کے پھر فارنشن دے دی کالی پوچا پہ پھر روک لگانی کی کوشش کی سرسواتی پوچا پہ روک لگانی کی کوشش کی سرسواتی پوچا پہ روک لگانی کی کوشش کی اور آمد میں رام راوی مہین پہ روک لگانی کی کوشش کی یہ تشکی کرن کی نیتی نہیں چلتی ہے دت سرسوات اپن وی میں کیسے زندہ رہے تو آپ کو کیسے زندہ رہے تو ایک نفرت لگتے ہو آپ کے اس سے زندہ رہ رہا ہوں کیا مہتارانی کے آشروات سے زندہ رہ رہا ہوں آپ کون ہوتے کون ہے کس نے اس لینڈنگ اور بلکل اچاجت نہیں دیتا ہوں آپ کون ہوتے ہوں کسی کو موت دینے کے لیے اور آپ کون ہوتے ہوں کسی کو زندگی دینے کے لیے شرم آنا چاہیے یہی یہ تانہ چاہیے جو بو آپ کے موز سے نکل رہا ہے یہی تانہ چاہیے آپ بھی خیال رکھئے دتہ صاحب آپ کس طرح کی لینگوش کے استعمال کریں آپ بھی ناشنال ٹیلیویزن پر رہے ہیں تو اگر وہ کچڑ ہے تو جب آپ اسی طرح سے ملے گا اسی طرح سے ملے گا ایسے دیویٹ نہیں ہوگی ایسے دیویٹ نہیں ہوگی ایسے دیویٹ نہیں ہوگی میں بہت شالنٹا کے ساتھ بات کر رہا تھا بیچ میں کیوں ٹاگر آئے یہ نہیں دتہ صاحب ہم امید رکھیں گے کہ اس ڈیویٹ میں یہاں ساگے ہر کوئی اپنے لائنویج کی بارشاہ کی زبان بلکل ٹولیٹ نہیں کروں گا ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک سے لوٹنگیں اس امید کے ساتھ آپ کی کون سی بات کب کیسے کی جاتی ہے یہ سلی کا ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے توصیف فحمد خان صاحب سکائپ پر جڑے ہیں اس کے دتہ صاحب اور رشی مشرہ جی ہمارے ساتھ سوڑے موجود ہیں توصیف صاحب امید کریں گے کہ آپ بھی اب آئندہ خیال رکھیں گے اس بات کا کہ آپ نیشنل ٹیلیویزن پر بیٹھ کر کس طرح سے اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں اس سے آپ کے بھی تمام چیزیں واضح ہوتی ہیں رشی مشرہ صاحب بغیر کوئی وقت زائے کے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گے یہاں پر آخر کیوں یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں مغربی بنگال میں اور اگر مانتہ بینر جی جمہوریت کی دعائی دے رہی ہیں جیموکریسی کی دعائی دے رہی ہیں لوگ تندر کی دعائی دے رہی ہیں تو انہی کا راج ہے صوبے میں ابھی انہی کی حکومت ہے صوبے میں ابھی اس کا بڑا پارٹ کس کے خاتے میں جاتا ہے اگر جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے اس کو جاننے کے لیے اس کے جر میں جانا پڑے گا دوزار چودہ کا ریجلٹ دیکھئے دوزار چودہ میں جو لیفٹ کا جو ووٹ ملا تھا قریب قریب 25 سے 26 پرسنٹ جو ٹوٹل لیفٹ کا ووٹ تھا قریب قریب رائٹ ہو گئی یعنی بی جے پی کے پالے میں چلے گئی اسی کا پرنام ہے کہ جو بی جے پی 16 پرسنٹ سے 40 پرسنٹ چلے گئی دو سے 18 سیٹ پر چلے گئی یہ ممتہ جی کو برداس نہیں ہو رہا ہے دوسری بات ہی پورٹن ممتہ جی ہے دھرم کا پشتی کرن دونوں طرف سے ہو رہی ہے آپ چھوٹا سا ایک جامپول دیکھ لیجئے یعنی مسلمانوں کا آپ کنسٹریشن یعنی بنگال میں دیکھیں گے تو نیسنل ایوریس سے 10 پرسنٹ جادے ہے یعنی 24 سے 25 پرسنٹ مسلمان بنگال میں ہے اور 9 لوگ سوا چھتر ایسے ہیں بنگال میں جہاں 30 پرسنٹ سے جادے مسلمان ہیں ایدی آپ پچھلے بیدھان سوا کا ٹیلی دیکھیں گے تو 120 بیدھان سوا چھتر ایسے ہیں جہاں مسلمان جو ہے ایوریس سے جادے ہیں جس میں سے 90 سیٹ ٹی ایم سی جیت کے آئی تھی تو ممتہ بنرجی کو کہیں اپنے بھوٹ بینک کو بچائے رکھنے کی ایک بڑی مشکل ہو رہی ہے جس پرکار سے پوروائیشن ہوا ہے چھوٹا سی جامپو لیجئے جلپائی گوری رائے گنج مالدہ یہ ایسی لوگ سوا چھتر ہے جہاں مسلمان 40 پرسنٹ سے جادے ہیں لیکن ممتہ بنرجی کے پوروائیشن کے قارن اور بی جے پی بھی پوروائیشن جس پرکار سے چناب کی ہے اس سے بی جے پی کو فائدہ کیا ہوا ہے کہ بی جے پی 40 پرسنٹ سے جادے جہاں مسلمان ہیں وہاں بھی وہ سیٹ نکال پائی ہے اس کا ممتہ بنرجی اس کا معنی یہ ہے کہ پوروائیشن دونوں طرف سے ہوا ہے پوروائیشن دونوں طرف سے ہونے کے قارن جو ہے بی جے پی کو فائدہ ہوا ہے بی جے پی ان سیٹ کو بھی نکال پائی ہے جہاں ٹی ایم سی کا جو بھوٹ بینک ہے وہ جادے ہیں تو کہیں کہیں جو ہے دھرم کو اس لیے ہاں پہ دونوں طرف سے پوروائیشن کیا جا رہا ہے کہ تاکہ دونوں پولیٹکل پارٹی اپنے جو کور بھوٹ بینک ہے اس کو بچا پائے لیکن میرا سوال بی جے پی کے نیتا چلے گئے ہیں بی جے پی کے بھی نیتا سے ہے کہ جس بی جے پی ٹی ایم سی بیدھائیگ پہ بی جے پی کارکرٹا کا حتیہ کاروک تھا اس بی جے پی اس ٹی ایم سی بیدھائیگ کو بی جے پی راشتے کریالے میں مالا پانا آکے سواغت کر کے پارٹی میں جوائن کرواتے ہیں تو کیسی لڑا ہی بی جے پی لڑ رہی ہے میرا سوال یہ ہے بی جے پی سے میں ٹی ایم سی کے جو پولیٹکل اپروچ ہے اس کی بہت برسنا کرتا ہوں کافی آلوچنا کرتا ہوں لیکن بی جے پی کا بھی میں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو بی جے پی میں بھی مجھے دیکھتی ہے کہ بی جے پی اس بیدھائیگ کو اپنے پارٹی میں لارہی ہے جس پہ بی جے پی کارکرٹا کا حتیہ کاروپ ہے یہ دہرہ چریتر جو مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا ہے اپنی سہولت کی سیاست کرنے سے یعنی کی کوئی پیچھے نہیں ہے تو عصیف فہمود خان صاحب جمہوریت کے دعائی ممتہ بینر جی لگتار دے رہی ہیں ریاست میں لیکن آپ مجھے بتائیے ایسا کب کب ہوا ہے جب سپریم کورٹ کو کسی ریاست کے لیے کسی صوبے کے لیے کہنا پڑے کہ گراس روٹ ریول پر یہاں جمہوریت ڈیموکریسی نہیں ہے ختم ہو رہی ہے تو آپ بتائیے یہ کس کے لیے شرم کی بات ہے ظاہر ہے حکومت کی یہ کونسے کیس کے آپ بات کر دی ہیں پانچھایٹ ایڈیکشن کے بعد ممتہ جی میں ایک بات گیا کہ ان کا ریاکشن آپ لے لیجے گا جی جی بتائیں کیا تی ایم سی کے نیتہ نہیں مانیں گے کہ لوکل لیول پر ممتہ مانن جی کا ایمیز بلکل اچھا ہے یہ بات اس میں کلی نیمیز ہے لیکن لوکل لیول پر کیا تی ایم سی کا سندیکیٹ نہیں ہے ایک چھوڑا سا بیپار کیجئے بینا 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 بی ایسے جو آروپ لگ رہے ہیں ٹی ایم سی پہ ممتا مینر جی اس کی جانکاری نہیں ہے اور اس پہ ممتا مینر جی کروائے نہیں کرنی چاہیے نہیں دیکھیں یہ بات یہ پوری طریقے سے خارج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ جو کلچر یہ کافی پرانا کلچر ہے اور یہ آج کے ڈیٹ میں کیری فارورڈ ہوا ہے جب سی پی ایم کی گورنمنٹ جب لیفٹ کی گورنمنٹ رہی تو نئے گورنمنٹ میں بھی یہ کلچر موجود ہے اس میں تو میں انقاض نہیں کر سکتا لیکن اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے آپ سر دس سال سے ہیں آپ قریب قریب دس پندہ سال سے سرکار میں ہیں اور سنیکیٹ اس پرکار سے چلے سیکنڈ ٹرمی چلے نہیں تو اگر 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 جی ممتاب اینر جی کی بل پاول کی ہم بات کریں وہ چاہے تو کیا یہ تشدد یہ ہنسہ یہ وائلنس نہیں رکھ سکتا کیا راجے میں دیکھیں ابھی ممتاب اینر جی جب یہ ریزلٹ آیا 2019 اس کے بعد ممتاب اینر جی نے ایک اور قدم اٹھایا تھا وہ یہ کہ جو لوگ ترنمول کا جھنڈا اٹھاتے تھے اور وہ ترنمول کے خلاف جا کر ووٹ کرتے تھے ان کو بھی انہوں نے ڈیل کیا ہے اب دیکھیں ہم کام پہ اگر ہم نہیں چاہتے کہ سوسائٹی میں پولرائزیشن ہو کیونکہ اب تک اگر تشدد ہوا ہے بنگال میں تو وہ پولٹیکل لڑائی رہا ہے یہ پارٹی ورکر اور وہ پارٹی ورکر لے کے ہندو مسلم لے کے لڑائی نہیں ہوا ہے اب دیکھیں جب ممتاب گورنمنٹ کی اگر آپ بات کریں گے تو اس میں جو کریشی یعنی کہ فارمر کا پروگرام جو سٹیٹ گورنمنٹ چلاتی ہے اس کو ہر سال پسلے پانچ سال سے وہ کیسا بھی ہو وہ انسا کیسے بھی ہو یہ زیادہ danger نہیں بلکل بلکل چاہے وہ کسی بھی طرح کے انسا ہو لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب تک اب تک بی جے پی کے آنے سے پہلے تک جو کلچر رہا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی کسی کو مار دیتا ہے تو وہ پولٹیکل لڑائی تک ہی ستھیمت رہ جاتا ہے وہ وہ اکراؤس پارٹی لائن نہیں کٹ کرتا ابھی ابھی جو سیچویشن جو کریٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم ہندو ہو تم مسلمان ہو اس کے نام پہ مار پیٹ ہونے لگے تو یہ بہت زیادہ شروعات کس نے کیا ساروڈجینی جھاکی مادورگا کی اس پہ روک کس نے لگایا تھا کلکتہ ہائی کورٹ کفٹکار کیوں تھا کلکتہ ہائی کورٹ نے کیوں کہا تھا کہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ ایک سابساب تازیہ اور مادورگا کی جھاکی ایک ساتھ چلے اور ایک بھی جھاکی اور ایک بھی مورتی مادورگا کی کسی بھی پنڈال میں روکنا نہیں چاہیے ساملٹینیس لی چلنا چاہیے کانون ویوستہ آپ کے ہاتھ میں ہے دو دو بار کلکتہ ہائی کورٹ کا یہ ڈیسیشن آیا کس نے کیا تھا ایسیسمنٹ پولیسی شروعات کس نے کیتے اس کے بعد کالی پوڈا کے جتنے سارے پنڈال ہے ساروڈینک پنڈال ہے کئی سارے پنڈالوں کا لائسنس کس نے روک دیا تھا تاکہ کالی پوڈا نہ ہو کلکتہ ہائی کورٹ پہ پھر وہ ماملہ پہچا تھا پھر ہنوان جینٹی پہ کس نے روک لگایا تھا جس کو کلکتہ ہائی کورٹ پہ ہٹایا تھا اس کے ساتھ سارے پوڈا کے ساروڈینک پنڈالوں کو کس نے بند کرنی کی کوشش کیا تھا اس طرح کے ریمپینٹ اپیسمنٹ پولیسی اگر آپ کریں گے تو اُلٹے طرف سے پولارائزیشن ہوگا اور وہ جو پولارائزیشن ہوگا وہ ماس پولارائزیشن ہوگا جمتہ نے اُلٹے بے میرے پولارائزیشن کی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ 18 سیٹ باجبا کے ہاتھ میں گئی ہے 2 سیٹ کانگریس کے ہاتھ میں گئی ہے بلکل 50% میں تی ایم سی دھاوچائی ہوگئی ہے اور یہی پیرنویسی ہے جس کے چلتے اتنا زیادہ دہشتگردی میں اتر آئیے ایمہ صاحب آپ کسی دلیل کو نہیں چھوٹی سی بات بہت چھوٹی سی بات جیسے انہوں نے ایک بات بتایا وہ یہ تھا کہ مہرم کا پروسیشن اور درگر پوجہ کا بسان کو لے کر کے جو مدر کا یہ بات کر دے جیس طرح کا فیصلہ میں محمدتہ بانجی نے لیا تھا جو کہ بعد میں خارج بھی ہو گیا میرے پرسنلی آپ پوچھے گا میں نے تو وہاں پہ involvement نہیں تھا اس نے پوچھے گا اس کو avoid کیا جا سکتا تھا لیکن انہوں نے کیا تو similar decision نتیش کمار کی گورنمنٹ نے بھی بیہار میں بھی لیا تھا تو یہ جب کیونکہ یہ نتیش کمار نتیش کمار ان کے انڈیا پارٹنر ہے ان کو نہیں کہیں گے کہ یہ appeasement کی پولیٹکس ہے کیونکہ محمدتہ بانجی سے ان کو جھگڑا کرنا ہے اور یہاں پہ آکے یہاں پہ بنگول کے ستھا کے ہاتھی آنا ہے تو یہ محمدتہ بانجی پہلز بھائی نہیں گئی تھی کلکتہ ہائی کورٹ میں گوہار لگانے سارے جتنے سارے سارو جنک درگا پوجہ کے جتنے سارے وہ ہے نتیش کمینتی پوجہ کے پرتیمیدی ہے وہی لوگ گئے تھے کلکتہ ہائی کورٹ پہ گوہار لگانے اور انہی کے گوہار پہ فیر ہی انسوں بھائیو بیچارک بچنا ہے کس کمار نے لیا تھا یا نہیں لیا تھا ٹھیک ہے اگرید احمد کھان صاحب احمد کھان صاحب سپرطان احمد کھان جی کو دھنے باد انہوں نے یہ سکار کیا کہ وہاں سنڈیکینٹ گینگ ہے یہ سکل دھنے باد سب سے بڑی دوسری بات میں وہ ہے یہ ٹی ایم سی کہاں پچھڑ گئی بیچارک روپ سے جس پرکار سے بی ای پی نے وہاں بنگال میں اپنا گراسون پلیبل پہ کام کیا ہے ممتاز جی خاص کر آپ دیکھئے ساؤت بنگال میں دیکھے گا جیسے جھار گرام ہو گیا وہاں ایک جھار گرام میں صرف ڈیڑھ سو ایکل بیدیالے سنگ کے طرف سے چلتی ہے اور سنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بیچارک سنسکرٹک روپ سے ٹی ایم سی گھسپیٹ کرنا چاہ رہی ہے اس کے لیے انہوں نے سنگٹھن بنایا جائے ہندو وائنی لیکن دیکھئے سنگ اور جائے ہندو وائنی میں ممتاز جی جائے ہندو وائنی کے جو ادھیکش بنایا ہے ممتاز جی اپنے بھائی کو بنایا ہے تو آپ ایدھی سنگ کو اور بی جے پی کا کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو بانسواد سے آپ کو بچنا ہوگا ایدھی آپ بانسواد آپ جائے ہندو وائنی کو اس لیے لائے تاکہ آپ اپنی بیچارک اور اپنی سانسکرٹک جو پہلو ہیں ان کو گراس روٹ لیول تک لے جائے لیکن آپ دیکھئے گا سنگ میں کوئی جو سنگ کے پرموک ہوتے ہیں کوئی ایک کسی باپ کا بیٹا نہیں بنتا ہے ملی جی پیتا جی سنگ پرموک تھے تو ان کا بیٹا بھی سنگ پرموک بنے ایسا نہیں ہوتا لیکن جائے ہندو وائنی جو کاؤنٹر کرنے کے لیے ممتاز جی نے بنایا بیچارک سنگٹھن اس کا ہٹ دیکھئے ممتاز جی کے بھائی کو بنایا گیا ہے تو آپ کس سے لڑ رہے ہیں آپ لیٹ سے نہیں لڑ رہے ہیں آپ لڑ رہے ہیں بی جے پی اور سنگ سے لڑ رہے ہیں بی جے پی کے پاس دیولپ بیک اپ ہے ایک ورکر کا دوسرا سنگ کا تو آپ کو بیچارک روپ سے لڑنا ہوگا جب تک آپ بیچارک سانسکرٹ روپ سے بی جے پی کو کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے بی جے پی جیسے پولیٹکل پارٹی کو فائٹ نہیں دے پائیں گے اور دوزار اکیس میں آپ کی راہ اور کٹھین ہو جائے گی توسیر فہمز صاحب برائی کیا ہے انیلائز کرنے میں جو چیزیں ریشی مشرا صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پر ہمارے شو کے ذریعے انیلائز کرنے میں برائی کیا ہے کہاں پر چوک ہوئی ہے کیوں ایسا ہوا ہے کہ ایک دم سے اٹھارہ سیٹے بی جے پی کو چلی گئی ہیں ایک بڑا صدمہ ہے ہمانتے ہیں ٹی ایم سی کے لئے ایک بڑا جھٹکا ہے جہاں کی آپ بادشاہت کرتے آ رہے ہیں اتنے وقت سے وہاں اس طرح سے اتھاری سیٹے چلے جانا واقعی کسی صدمے سے کم نہیں لیکن بجائے ہم چیزوں کو انیلائز کرنے کے ماحول خراب ہونے دینا یہ کس قسم کی سیاست ہے کس قسم کا رول ہے میں تو کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے سی پی ایم کے جو ووٹ شہر تھے وہ شفٹ کر گئی بی جے پی کے طرف اور جہاں تک محمدتہ بینے جی کی لوگ پریاتا کے بات ہے محمدتہ بینے جی کے سرکات کا کام کا بات ہے وہ ووٹ شہر پچھلے سال سے پچھلے الیکشن سے اس دفعہ چار پرسنٹ اور بڑھ گیا دیکھیں میں جو پہلے بک کہنا جاتا تھا میں مجھے کمپلیٹ نہیں کرنے دیا گیا کہ کنیا شری جو پروگرام گورنمنٹ چلاتی ہے واس بنگال گورنمنٹ محمدتہ بینے جی کے یہ پروگرام ہے یہ بہت ہی پروگرام ہے اس کو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے آوارڈ می دیا گیا ہے اور دوسری دوسری پروگرام اگزیمپل کے طور پر وہ ہے جو فارمر کا پروگرام کسانو کا پروگرام جو بیس بنگال آمد صاحب اب اتنے ہی کانسس ہیں تو پندرہ جون کو جو نیتی آئیو کی بیٹھک ہو رہی ہے اس کا بیسکار کیوں کر رہے ہیں جس میں سب سے اپورٹنڈ ایشو جو پانی کا ایشو ہے ممتہ جی روزگار کا ایشو ہے وہ ایڈریس کرنے جا رہی ہے تو آپ نیتی آئیو کو بائکورٹ کیوں کر رہے ہیں نیتی آئیو کو لے کر کے ممتہ بیانر جین ایک سپیر پریس کانفرنس کر کے بتا دیا کہ this is like a truthless truthful کونسا چیز ہے پرادان منتری جی کو مانتی نہیں ہے گریہ منترانے کو نہیں مانتی ہے نیتی آئیو کو نہیں مانتی ہے cbi کو نہیں مانتی ہے ed ko نہیں مانتی ہے election commission کو نہیں مانتی ہے دیکھیں میرا یہ سوال ہے نا میرا سنگ میرا یہ کہنا ہے بہت تمیزدار آدمی ہو تمیز کا شالیتہ نکل رہا ہے آپ کے مجھ سے توصیب صاحب نیتی آئیو کی میٹنگ میں شامل ہوتا ہے اپنا برجل ہٹنے میں کیا بڑھا ہے یہ آپ سوچتے ہیں دیکھیں کرٹیسیزم کو لینا آنا چاہیے چاہیے کوئی بھی ہو اگر وہ جب کوئی بات کہہ رہی ہے تو وہ ایک سجیسن کے ساتھ کر رہی ہے ایک ہوتا ہے میں کرٹیسیز کر دیتا ہوں میں سجیسن کچھ نہیں دیتا انہوں نے سجیسن دیا آپ پڑھئے آپ دیکھیں آپ اپنے آپ اپنے لیڈروں تک وہ بات پہنچ آئیے اگر آپ ریال میں ریفارن جاتے ہیں کسی بھی چیز کا ریفارن جو ہے دسکرسن کے تھروں باتشیت کے تھروں ہوتا ہے کرٹیسیزم کو لے کر بھی پروز اور کونز سب کچھ رہتا ہے ایسا تو نہیں ہے ہمار جی ہمار جی ہمار جی پندرہ جون کو جو بیٹک ہو رہی ہے اس میں بی جے پی ساسیت کے علاوہ انہی راجی کے بھی مکھ منتری سامیل ہوں گے تو کیا نیتی آئیوگ میں صرف بی جے پی کے جو ساسیت راجی ان کے لئے کام ہوتا ہے کیا نمین پٹنایک جی انڈیا کے گٹ بندن کے حصے دار تو نہیں ہے نمین پٹنایک جی بھی سامیل ہو رہے ہیں ساؤت سے جگن ریڈی سامیل ہو رہے ہیں چند سکر راو سامیل ہو رہے ہیں تو صرف پہ پتی صرف ممتہ بنر جی کو انیتی آئیوگ سے علی راج کی مکھ منتری کو نہیں ہے اس کا وجہ آپ دیکھ لیجئے پچھلے پانچ سالوں پچھلے ساتھ سالوں میں کیا ہوا ہے جب سے جب سے موڈی جی کے گورمنٹ آئے ہیں انہوں نے بار بار یہ بات کہا ہے دو سال پہلے جب بنگول میں بار آیا تھا تو ممتہ بنر جی کی گورمنٹ نے مانگا تھا پیسہ سینٹرل گورمنٹ سے سینٹرل گورمنٹ نے پیسہ نہیں دے گیا جب گورکہ لینڈ کا ڈیمانڈ ہوا تھا جب گورکہ لینڈ کا ڈیمانڈ ہوا تھا بنگول کو توڑنے کا بات ہوا تھا تو انہوں نے سینٹرل فورسز مانگے تھے وہ فورسز آنے میں دے دی رہے ہیں آپ کو تو آپ جب بات کرتے آج آپ بولے کہ نیتی آئیوگ میں اٹینڈنس کیوں نہیں ہو رہا آپ سینٹرل لیٹر ایشو کیجئے لیکن آپ اپنے کنڈکٹ کو مت بھولیے اگر ممتہ بانی جی کچھ کہتی ہے تو ایسا تو نہیں کہ ایک ایسے ہی کوئی سڑک میں بیٹھی وہ بھی ایک چونی ہوئی نیتا ہے اور ان کو بہت بھاری مینڈیٹ ملا ہے یہاں سے بنگول سے وہ تو ایک چیف مینسٹر ہے آپ وہ جب وہ کچھ بات کر دی آپ ان کو ان کا جواب دیجئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تمیز کسی سے سیکھنا نہیں جو بتمیز بولتے ہیں وہ اصل میں تمیزدار نہیں ہوتے ہیں اور شاید گھر میں وہ سنسکار نہیں ملا ہے اس لیے اس طرح سے ابھدربہ شاکہ استعمال کرتے ہیں دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ کروا سچ بولتا ہوں اور سیکھی سوال پوچھتا ہوں مرچی لگتا ہے ناگا مرچی لگتا ہے اس لیے اس کو پرسنل سلینڈرنگ پہ لے کے جاتے ہیں اور آپ کی فطرت میں ہے یہ چیز مہتوپون بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ترینومول کانگریس اتنا شاندار دھاچہ ہے تو ترینومول کانگریس کی جو لنکا جل رہی ہے نا اور چاڑوں طرف سے بیبیشن جو نکل رہے ہیں اور بھاچپا میں شامل ہو رہے ہیں تمام پارشت وغیرہ وہ کیا ہے مامتہ دیدی کی کرہینا کئی پہ وفلتا ہے نا سنگٹن کے اندر بھی جس کے چلتے یہ سب چیزیں ہو رہا ہے آپ نے گریبان میں خود جھا کے دیکھیں اور پھر دوسرے پہ انگلی اٹھائیں ریشی جی نے جو کہا وہ بھی ذہن میں رکھنا ضرور ہے کہ وہ تمام لوگ جو کلپریٹ ہوتے ہیں کسی اور پارٹی کا حصہ ہونے سے پہلے وہ بی جے پی میں جا کر سارے پارشت تو کلپریٹ نہیں ہیں دارجلنگ کے سارے پارشت کلپریٹ نہیں ہیں باقی جگہ کے پارشت کلپریٹ نہیں ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ آپ شامل ہو ان تمام چرچاؤں میں لیکن مغربی بنگال میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے خاص طور سے دنیا کے سب سے پڑے ڈیموکریٹک دھانچے میں اس بات کا خیال تمام حکمرانوں کو رکھنا چاہیے کہ آج جو وقت ہے وہ ہمیشہ نہیں ہوگا وقت ضرور بدلتا ہے ایک لوگتانترک دھانچے میں اور یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے سے پہلے کہ آج وہ ہے جہاں کل کوئی اور ہوگا یہ بھی ایک دور ہے وہ بھی ایک دور ہوگا فیلال اتنا ہی دیجئے جاز